بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہنوں بھائیوں میں کہتے ہوں آپ صحیحریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب گئے لی تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس ہمیں آپ کو مل سکے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی استخارہ کروانا تو اس کے لئے آپ کو اجازت عام ہے آپ ہمارے چینل پر آکے تو اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں الحمدللہ جو بھی الحمدللہ آپ کے لئے بہتر ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اسی کے ساتھ آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے بہت نایاب آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفے جو ہیں آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بیچاری یا بیوہ عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لئے دوڑے دوب کرنے والا یعنی بھاگنے والا اس کی مدد کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندی کی مثال کے برابر ہے اس کا چھوٹا سمہ فور میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب آپ کو کوئی ظاہر پریشان حال کسی کو بھی دیکھتے ہو اور آپ بھاگ کر اس کی مدد کرتے ہو اور اس کی تکلیف کو ختم کرتے ہو کسی بزرگ کی بھی تکلیف کو آپ ختم کرتے ہو تو آپ کو اس کا بہت زیادہ سواب ملتا ہے الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے مدد کی تو آپ کو اس کا سواب نہیں ملتا ہے آپ کو اس کا سواب ضرور ملتا ہے اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں دو منٹ میں آپ جس سے پیار کرتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا پیارا ہم سے ناراضہ ہو اور وہ ہم سے بولنے لگ پڑے ہمارے کتنی دن دو ہے ایک میں نے وظیفہ سینٹ کیا تھا تو وہ لوگوں کو بہت پسند آیا اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ یہاں سمندر پار ہو یا ملک سے باہر ہو تو کچھ بھی ہو اللہ کا کلام ہر جگہ جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے کلام کی بہت بڑی طاقت ہے اگر آپ یہ عمل کسی دشمن کے لئے بھی پڑھیں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کے نام کی محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کی بات ماننے اگر کوئی شادی کے لئے کرنا ہے مطلب کہ کسی کی شادی ہونے والی ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ یہ وظیفہ کریں تو دیکھے گا میں گرنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایسا لاجوہ وظیفہ ہے اس کے بہت فائدہ ہیں اور وہ مان جائیں گے اور جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو وہ الحمدللہ شریعت کے لحاظ سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے گھر رشتہ بھی لائیں گے وہ مانیں گے بھی اب آپ نے صرف اور صرف کرنا کیا ہے اگر آپ میں آپ کو دو آج طریقے بتاؤں گی کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو تیل بنانے کا بتایا تھا اور ایک مینے اتر بنانے کا بتایا تھا وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے میں اس ویڈیو میں آپ کو تیل بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ جو اپنے پیاروں کو آپ کی طرف کھینچ کے لانے والا جو آئل ہیں جو آپ چہتے پر لگا سکتے ہیں وہ کیسے آپ بنائیں گے خواتین حضرات تو یہ ہے کہ بہنی جو ہیں وہ ہر وقت ماشاءاللہ وہ اپنی سکین کے لیے جو ہے کریم بغیرہ استعمال کرتی ہیں کریم سے مجھے یاد آگیا کہ انشاءاللہ آپ کی جتنی رکویس جو ہم سے مطلب ہے کی جاری ہے تو کہ آپ ہمیں سکین کے لیے بھی بتایا کریں تو انشاءاللہ میں خوری کوشش کروں اور کسی ڈاکٹر سے پہلے میں بات کرنو اگر وہ مجھے اپنی ٹپس ویرہ آپ بہتر جو آپ کے لیے ہے وہ دیتی ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ ٹپس بھی شیئر کر دیا جائے گئے اب آپ نے کرنا کیا ہے اب تیل جو انسہ ہے وہ آپ زیتون کا لے لیں یا پھر بادام کا تیل بادام کا تیل لے لیں یا زیتون کا دو تیل میں سے ایک آپ لے لینا ہے گری کا تیل بھی خواتین استعمال کر سکتے ہیں جائے پہ تو گری کا تیل لے لیں یہ تین تیل چلیں آپ لے اب آپ نے پڑھنا کیا ہے یا ودود عشاء کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ پڑھ کر آپ نے تیل کے اوپر دم کر لینا ہے اول آخر تین مرتبہ دروشیف یا گیارہ مرتبہ دروشیف آپ نے جو ہے پڑھنا ہے اس عمل کو اس تیل کو گیارہ دن تک اگر آپ کرتے ہیں دم کرتے ہیں تو ایک یہ ایسا نیاب آپ کے لیے بن جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور اگر آپ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اگر آپ مطلب کہ گیارہ دن تک اس کی ماشاءاللہ پڑھائی کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت نایاب ہیں آپ جمعی رات والے دن سے اس عمل کو شروع کریں گے یہ عمل کسی بھی شخص کے دل میں آگ کی طرح محبت کو چاہت کو چاہے وہ کتنا ہی آفہ پیارہ ہے دور چلا گیا ہے یہاں نہیں ہے بہت دور ہے تو آپ اس کا نام لے کے یہ جو آئل ہے آپ نے تیار کرنا ہے ساتھ میں دعا مانگنی ہے آپ نے بس جب یہ تیار ہو جائے تین دن اگر آپ نے کرنا ہے تین دن کریں ساتھ دن کریں یا پھر گیارہ دن کریں اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگیں اللہ سے یہ آئل جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں اگر تو وہ آپ کو مطلب کہ ملتا ہے یا آپ مطلب کہ آپ کے آس پاس ہی ہے تو پھر آپ نے روزانہ دو کترے آپ نے ڈرابس لے لینے ہیں وہ آپ نے ہاتھ پہ ڈان کے اپنے چہرے پہ لگانا شروع کر دیں چہرے کے اوپر آپ کا جیسے جیسے آئل لگے گا ٹھیک ہے اتنی ہی اس کے چہرے پہ جلن ہوا کرے گی اتنی ہی یہ ایسا آئل جنسہ میں نے آپ کو تیار کرنا بتایا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جس حصے پر بھی آپ لگا ہوگے ہاتھ پر بازو پر چہرے پر گردن اس کو اتنی جلن محسوس ہوگی اور اس جلن سے یہ بس ہوگا کہ وہ آپ تک اس کی جو ہے تڑپ کو ایسے بلند کر دے گا آپ کی تڑپ اس کو اتنی محسوس ہوگی تلن محسوس ہوگی تو وہ فوراں آپ کی طرف رجوع کر لے گا بہت پیارا وظیفہ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا آئل تیار کریں اپنی پیاروں کے لئے فائرز کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ چاہتا ہے جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں اچانک ہی وہ آ چاہتا ہے تو تب بھی آپ یہ لگا سکتے تو اور زیادہ اچھا ہے اگر وہ دور ہے تو تب بھی روزہ نہ لگایا کریں تو دیکھئے گا اس کو کتنی جلن اپنے سکین کے اپر ایسے اس کو لگے گا جیسے بتا نہیں اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے اسی آگ سی لگا کرے گی آپ ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ الحمدلی اللہ وہ آپ بچین ہو کے 21 نیتوں چالیس دن کے اندر اندر آپ سے رابطہ شروع کر دے گا انشاءاللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے اسے کے ساتھ یہ بہن اجازت چاہتی ہے اگر آپ اس طغیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل ویاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بہا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو آہ حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ